بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈار تھا اور غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے این اسی وقت جس وقت اینکر عمران ریاض کو چھوڑا گیا رہا کیا گیا اسی وقت اسلام آباد میں معروف صحافی اور اینکر پرسن سمی ابراہیم پر حملہ کیا گیا ناظرین اکرام یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ ان پر حملہ سرکاری گاڑی میں بیٹھے سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی میں بیٹھے افراد نے یہ کیا اور اس پورے کے پورے حملے کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے کے ساتھ پلان کیا گیا کیونکہ اس حملے میں ایک خاجہ سرا کا کردار بھی ہے اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور سرکاری گاڑی میں نامعلوم حملہ آور کون تھے بہانہ کیا بنایا اغوا کی کوشش کس طرح سے کی گئی کہاں کہاں کس کس طرح سے تشہدد کیا گیا سمی ابراہیم کا اپنا پیغام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا خاجہ سرا کا کردار بڑا دلچسپ ہے اور کہانی سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کس کس طرح کے سکرپٹ مارکیٹ میں لائے جا رہے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف صحافی ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی کالز آ رہی ہیں حسد عمر نے کنفرم کیا ہے کہ گھریلو خواتین تک کو سوشل میڈیا کی پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے فیاض الحسن چوہان کو نامعلوم نمبر سے کال آ رہی ہیں اور اب عمران اسماعیل کو نامعلوم نمبر سے فون کال آنے لگی ہیں اور نو کال آئیڈی والے نمبر سے کال آنے کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانے ملک میں آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا پر جو سری لنکا کے اندر ہو رہا ہے وہ نہیں دکھانا پوری دنیا ریپورٹ کر رہی ہے آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کو اس نہج پر لے جا چکی ہیں سری لنکا کے صدارتی محال پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دھاوا بولا ہے سری لنکا کا صدر اس وقت فوج کی حفاظتی تحویل میں ہے سری لنکا کے اندر صدارتی سوئیوی پول کے اندر عام جنتہ نہا رہے ہیں اور حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں کن حرکتوں کی وجہ سے؟ این وہی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں اور صحافیوں کی زبان بندی سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ صحافیوں کی زبان بندی سے آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ نے خطرے کو آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے کبوتر کی طرح اور بلی نے آپ کو جھپٹ لینا ہے تو یہ سارے آئینے ہیں اب اس سارے معاملے میں کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو اگلا نشانہ کون ہوگا اور کسے انہوں نے نیکسٹ ٹارگٹ کرنا ہے اپنی شکست اپنی ہار اس وقت حضم نہیں ہو رہی کیونکہ ہار کی عادت نہیں ہے کیونکہ شکست کی عادت نہیں ہے عمران ریاض کو جن جن اوبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے پکڑا گیا وہ سارے فیل ہو گئے اینڈ پر آپ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ایک جانب حکومتی وزیر اس کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے جسٹیفائی کرتے تھے کہ ٹھیک گرفتاری ہوئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بندہ چھوڑ دیں ادھر سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر کنفیوز ہیں کس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں اب جو بول نیوز کے آفیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے انتہائی پوش علاقے میں ہے اسلام آباد کے انتہائی مصروف علاقے میں ہے اور اسے آپ سیف ایریا کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور جو جو لوگ اس وقت سچ بول رہے ہیں انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے اب یہ سب کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کانون کا ڈنڈا چلانے کی کوشش اس میں ناکام ہوئی صحافی آیاز امیر کو انہوں نے پھینٹا لگایا انہوں نے بعد میں نیا پنڈورا باکس بھی کھولا کہ ایک شخص نے مجھے دھمکی دی تھی وہ شخص افسر تھا مجھے پکڑا ان لوگوں نے مجھے مارا میرا فون لے کے گئے اگلے دن وہ فون واپس کیا اس فون میں سے ایک کانٹیکٹ اور کچھ دھمکی آمیز میسجز غیب تھے اور وہ صرف ایک بندے کے تھے لیکن اس وقت بھی بہانہ یہ بنایا ہے مارنے والوں نے کہ آپ نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری ہے اب سمی ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنا کام پورا کر کے عید سے ایک دن پہلے یہ اپنے دفتر سے نکلے ان کی بڑے دنوں سے ریکی ہو رہی تھی انہیں بڑے دنوں سے اوبزرو کیا جا رہا تھا اور اس وقت جب اس وقت جب ابراہیم سمی ابراہیم سے بات ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ انہیں بہت بری طرح پیٹا گیا ہے بہت بری طرح مارا گیا ہے اور یہ انتہائی ٹرینڈ لوگ تھے یعنی ان کی مکمل ٹریننگ ہوئی تھی اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں آپ کی سامنے رکھنی ہیں اس وقت سمی ابراہیم کو نشانہ بنانے انہیں مارنے والے یہ بول رہے تھے اور گالیاں نکال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بولتے ہو یعنی کہ بہت بولتے ہو تم سب سے بڑا قصوری یہی ہے تو سب سے بڑا مجرم پاکستان کا عمران ریاض ہے کیونکہ اس نے سچ بولنے کا جرم کیا اب سمی ابراہیم اس سے بھی بڑا مجرم بن گیا کیونکہ وہ بھی سچ بول رہا ہے وہ ڈر نہیں رہا وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے اچھا یہ انتہائی بھونڈے طریقے سے پورا کا پورا اٹیک کیا گیا اس سارے معاملے میں ایک اور چیز کنفرم ہوئی ہے کہ سمی ابراہیم کو ان نامعلوم افراد نے اپنے ساتھ اٹھا کر لے جانے کی اور اغواہ کرنے کی کوشش کی انہیں ان کے چیرے پر چھاتی پر اور سر پر مکے اور گھوسے مارے گئے فیس ہیڈ اور چیست پر ان تین جگہوں پر انہیں زوردار اور ٹرین لوگوں کے ہاتھوں مار پڑوائی گئی اور ان میں سے ایک شخص سمی ابراہیم کو اپنی گاڑی کی طرف جو کہ سرکاری نمبر والی پلیٹ پلیٹ والی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی اس کی طرف انہیں گسیٹ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور سمی ابراہیم نے ان سے جان چھڑا کر اپنے دفتر میں بھاگنے کی کوشش کی اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے دفتر کے شیشوں وغیرہ کو بھی نقصان پہنچایا سیم پیٹرن وہی ہے جو آیاز امیر پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو حملہ کیا گیا تھا اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر خاجہ سرا کا کردار بڑا اہم بڑا تشویشناک اور افسوسناک ہے آپ پہلے سمی ابراہیم کا یہ کلپ سن لیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں سیکیورٹی گارڈ بھی ساتھ بیٹھا ہے وہ اس واقعے کو کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے یہ لگا کہ یہ نہیں وہ پلاننگ تھا وہ کافی دیر کا انتظار کر رہا تھا وہ اتنا جیسے ہی آپ اوپر آئے اس نے اس کو ادھر نکالا ساتھ پیچھے ویڈیو بناتا نکل گیا ایک اس کے پیچھے تیسرا ایک بندہ اور تھا جو مجھے نہیں پتا کدھر گیا لیکن وہ میں نے دیکھا ایک تو ہمارا منصور تھا ایک اور تیسرا بندہ اجر کھڑا تھا وہ ویڈیو میں آئے گا نی ویڈیو میں نے ان کو بتا دیا ہماری لیب میں پورے آپ کی ناظرین اکرام اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا ہے میں آپ کو اس کی پوری سٹوری سنا دیتا ہوں وہ اپنے دفتر سے نکلے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے ایک خاجہ سرا نے ان سے پیسے مانگے انہوں نے اس خاجہ سرا کو پیسے دینے کے لیے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور اسے پیسے تھما ہی رہے تھے کہ اس خاجہ سرا نے سمی ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم مجھے گالیاں دے رہے ہو اور اس کے بعد خاجہ سرا نے سمی ابراہیم کو خود گندی گالیاں دینا شروع کر دیں ایک سین کریئٹ کیا بندے تاک لگائے بیٹھے تھے چند سیکنڈ کا وقت بھی نہیں گزرا اور چند افراد فوری طور پر ان پر جھپٹ پڑے اور حملہ کیا اچھا اس سارے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ تم بہت بولتے ہو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے خاجہ سرا کو پلانٹ کیا گیا خاجہ سرا کو یہاں پر ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا اور یہ انتہائی افسوسناک گھٹیا اور تھرڈ کلاس قسم کی حرکت کی گئی بوکلاہٹ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے اور اس طرح کے تمام تر واقعات بیک فائر کر رہے ہیں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے عمران ریاض والی کہانی سے ابھی سبق سیکھنا تھا کہ آپ نے سمی ابراہیم والے معاملے کے اندر اس قدر معاملات خراب کر دیے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور صورتحال یہ ہے کہ باقی صحافیوں کو بھی اب خطرات لائق ہو چکے ہیں عرشد شریف کے حوالے سے مراد سعید یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نیکس نشانہ ہو سکتے ہیں اس وقت یہ خطرناک ہو گئے ہیں اور جیسے جیسے ان کے پلانز ناکام ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے چیزیں خراب ہوتی جائیں گی اور ایسی بغلاہٹ میں یہ اس طرح کی مزید حرکتیں کریں گے اب یہ بھی وقت ہے ہوش کے ناکن لیں اکل سے بیٹھ کے سوچیں کہ مارکیٹ میں اگر اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے اور کس طرح سے لوگ اب مزید کھل کے بولیں گے کیونکہ ڈر نکلتا جا رہا ہے اور ججک ختم ہوتی جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا